میں یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے تھے انتظامیاں کی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے وزارات ممران خان اور ان کی ٹیم کی جانب سے بھی بار بار یہی کہا جا رہا تھا کہ جتنی احتیاط ہم زیادہ کریں گے اتنا ہی ہم جلدی کرونا سے نمٹنے میں اس کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں کامیاب ثابت ہوں گے لیکن کل ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ تعداد میں پاکستان میں جو کرونا کے نئے کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور کرونا کا جو پھیلاؤ ہے اس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں اب تیزی آنا شروع ہو گئی ہے بلکہ کچھ امبات کی تعداد جو ہے وہ بھی زیادہ ہوئی ہے کچھ ڈیٹا سمینہ اپنے ناظم کے ساتھ ہم پہلے شیئر کر لیتے ہیں اس کے بعد صرف آپ بات کیجئے گا کل ایک ہی روز میں ہم نے دیکھا کہ ایک ہزار چھے سو انیس کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اور اس میں سے سندھ میں کیسز کی تعداد جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے سندھ میں چھے سو بائیس نئے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں پاکستان میں اگر ہم ٹوٹل کیسز کی بات کرتے ہیں تو یہ تعداد اب اٹھارہ ہزار سے بھی اوپر چلی گئی ہے اٹھارہ ہزار بنوے نئے کیسز جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں چار ہزار تین سو اکی آون افراد ایسے ہیں جو کہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں لیکن چار سو تترہ امبات بھی ہو چکی ہیں ایک لاکھ بیاسی سزار سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان میں سے چھبیس فیصد جو مریض ہیں وہ سہتیاب ہو جائے بلکل یہ اچھی بات ہے کہ جو ہم ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کتنے پیشنٹس جو ہیں وہ سہتیاب ہوئے تاکہ عوام کو یہ بھی پتا چلے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اس کرونا میں ملوک ہو جائے خدا نہ خاصتہ اس کو یہ وائرس لگ جائے تو اس کے بعد اس کا سروائیول مشکل ہے یہ زیادہ تر سروائیول ان لوگوں کا مشکل ہوتا ہے جن کو کہ خدا نہ خاصتہ ہارٹ ڈیزیز ہے یا لنگس کا کوئی پرابلم ہے یا ڈائیبیٹک ہیں یا ہائی بلٹ پشیر کے پیشنٹ ہیں یا کوئی اور دوسری ایسی موزی بیماری ان کو ہے پہلے سے ہی ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ نقصان دے وہ ثابت ہو سکتی ہے خصوصا جیسے کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ پپٹی پلاس جو لوگ ہیں ان کو اپنی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے بچوں کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے دو چیزیں ہیں اس وقت کرونا وائرس کو لے کے پوری دنیا میں بہت مشکلات ہیں پوری ورلڈ جو ہے وہ اس طرف سوچ رہی ہے کہ زائے ہے ایکانومی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے وہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جو مسلسل ہر حکومت اس سے بھی لڑ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی اگر کرونا وائرس جب سے سامنے آیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو بڑا شدید قسم کا لوگ ڈاؤن بہت سارے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے ہمارے ہاں بھی لوگ ڈاؤن ہوا ہے لیکن بڑا سمارٹ لوگ ڈاؤن کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزوں کا پرائم منسٹر نے خیال رکھتے ہوئے اس حوالے سے تمام جو ادارے ہیں انہوں نے اپنے رپورٹس دینے کے بعد مختلف جگہوں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سختی کا لوگ ڈاؤن ہے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ تھوڑا سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو وائرس ہے اس کا خطرہ ختم ہو گیا خطرہ اپنی جگہ برقرار ہے اور بڑا شدید ہے آپ نے اپنے حفاظتی اقدامات کو کسی طور بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا نہ اس کو چھوڑنا ہے نہ یہ ذہن میں لانا ہے کہ اب تو معاملات جو ہیں وہ بہت آسان ہیں اور اتنا اپنے آپ کو خوف زدہ بھی نہیں کرنا تھی جس کسی کو بھی یہ وائرس ہوا تو خدا نہ خاصہ وہ جان لے وائی ہے اور وہ دنیا سے جائے گا کیونکہ اس کی پرسنٹیج اس ماہ سٹارٹ میں بھی آپ نے دیتا کہ جتنے ڈاکٹرز فرم نے لیا جب سے کرونا وائرس ہے سب یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پرسنٹیج جو ریٹ ہے بٹریلٹی ریٹ بہت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ اتنے زیادہ خوف زدہ ہو جائیں ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو آپ کو نظر نہیں آ سکتا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ وائرس آپ پہ کب حملہ آور ہوا کب ایک جگہ ایک سے دوسرے کو لگ گیا یہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ آپ کو وہی چودہ پندرہ دن کے بعد ہی جو ہے وہ سامنے آتے تو یہ حفاظتی تدابیر تک کی جہاں تک کی بات ہے وہ تمہرے خال سے ضرور ہونی چاہیے اور اس کو بالکل بھی آپ لوگوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بار بار پاکستان ٹیلیویجن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ ساری صورتحال سامنے ہوئے ہیں دیگر بھی آپ تمام چینلز اقوارات ہر کوئی تمام فوکس جو ہے پوری ورلڈ کا اس وقت صرف پر صرف کرونا وائرس کے اوپر ہے اس کی ویکسین کس طرح جلدہ جلد بنے اس کے جتنے بھی ایسے پیشنٹس ہیں ان کو کہاں ایسولیشن میں کس طرح سے رکھا جائے اور وہ لوگ جو اپنے اپنے گھروں پہ ہیں وہ خود کو کس طرح سے آئیسولیٹ کریں کم سے کم باہر نکلیں ہم نے دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا آتے جاتے جب ہم لوگ آتے ہیں تو جب پرائیم منسٹر نے الان کیا کہ ہم جو تامیراتی شعبہ ہیں اس کو پیکج بھی دیا گیا اور تھوڑی سی اس کے اوپر ریلیکسیشن بھی کی گئی کہ یہ کس طرح سے آپ نے یہ ساری صورتحال کو کیٹر کرتے ہوئے اس شعبے کو کھولنا ہے اور کام شروع کرنا ہے لیکن اس کی آر میں کچھ لوگوں نے سب لوگ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ ضروری نہیں ہے کہ کرونا وائرس کو سمجھنے کے لیے آپ کا بہت پڑا لکھا ہونا ضروری ہے آج کل ویرنس کے حوالے سے ہر گھر میں ٹیلیویجن ہے ہر بندے کے ہاتھ میں چھوٹا بڑا موبائل ہے آپ موبائل فون کے آپ کے رنگ ٹونز ہیں وہ بھی آپ کو یہ بتاتی ہیں آپ کو ٹیلیویجن بھی یہ بتاتی ہے آپ کو اخبارات بھی یہی سب کچھ بتا رہا ہے اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سرکوں کے اوپر لوگوں نے رش کچھ زیادہ کر دی ہے بلکل سمینا اس وقت ڈاکٹر نسیم افتر پیمز سے ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ان سے بھی ہم کچھ بات کید کریں گے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ہمیں ایک بار پھر سے ہماری ٹرانسپیشن میں وقت دینے کے لیے جیسے کہ ہم اپنے اس ٹرانسپیشن کے آغاز میں ہی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اگر اوورال اگر صورتحال کو دیکھا جائے تو کرونا وائرس کے جو پیشنٹ سے ہم کی تعداد میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک تو اس کی وجہ بتائیے گا کہ کیا ہے اور دوسرا پیمز کی صورتحال آپ سے جانا چاہیں گے کہ یہاں پر کرونا سے متاثرہ کتنے افراد اس وقت موجود ہیں کتنے جو ہیں وہ کریٹیکل صورتحال میں ہیں کتنے سکیمل ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ جی بہت شکریہ جی اس وقت میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ اسلامباد میں جو پوزیٹیو کیسز کی تعداد ہے وہ بہت ادریج بڑھتی ہی جا رہی ہے جہاں تک کمس کی صورتحال ہے تو اس وقت ہمارے پر 67 کیسز ہیں جو پوزیٹیو ہیں اور ہمارے جو نمبر اف ایڈمیشنز ہیں وہ بھی پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہو گئے ہیں کرنٹلی ہمارے پاس تقریباً پچیس لوگ ہیں جو داخل ہیں اور تقریباً تین لوگ ہیں جو اس پر 20 لیٹر پہ ہیں کرٹیکل پیشنز بھی کمس کم چار سے پانچ لوگ ہیں جو کرٹیکل کنیشن میں ہیں تو بیسکلی میں سمجھتے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نمبر میں اضافہ ہی ہوا ہے اور جو لوگوں کی جو صحت کی صورتحال ہے وہ زیادہ سیریس ہے جو ہمارے پاس ایڈمیشن کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور ان میں سے میٹارٹی لوگ ایسے ہیں جو تھوڑے سے زیادہ ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کہ چھوٹی عمر کے ایون جو بچے ہیں وہ بھی سسپیشن کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ شاید کوئی ان میں بھی کرونا وارس کی علامات ہو سکتی ہیں تو ہم سچ بچوں کو بھی اس وقت ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ شاید ان میں کوئی کیس پوزیٹی آ جائے تو پھر حال تو بچوں میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے لیکن ایڈلٹ کی تعداد تو ہے وہ کافی زیادہ ہو گئی ہے اسی طرح سے اگر اسلامباد کی صورتحال دیکھیں جائے تو گریجولی ان میں بھی نمبر میں اضافہ ہی ہوا ہے اور بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ سامباد کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں نے بلکل بھی سوشل ڈسٹنسنگ کو بودر نہیں کیا ہے اور گورنمنٹ کے تمام تر ہدایارت کو بلائے تاک رکھتے ہوئے لوگ اسی طرح سے اپنی کیجول لائف ٹائل کو اپنائے ہوئے ہیں میں سمجھوں یہی سب سے بڑا ریزن ہے کہ لوگوں نے ایریازی تدابیر ایریازی تیار نہیں کی ہے اچھا دکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا یہ تو آپ نے بتا دیا بلکل آپ کی بات سے ہم بلکل اتفاق کرتے ہیں ابھی ہم یہی ذکر کر رہے تھے کہ شاید لوگ جو ہے نا تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو گیا ہے یا کچھ افواہیں اس قسم کی کہ جی ہے کرونا وائرس ہے ہی نہیں مختلف قسم کی سوچ ہے تو اس سے لوگوں میں دس انفرمیشن جو پھیلتی ہے تو اس سے لوگ تھوڑے سے ایزی ہو جاتے ہیں جو کہ نہیں ہونا چاہیے تو ہوگی ایک بات دوسری بات دکٹر صاحبہ پیمس ہاسپٹل بہت بڑا ہاسپٹل ہے ابھی تک جتنے بھی ڈاکٹرز کی مجورٹی کچھ سینئر ڈاکٹر بھی ایک دو جیسے پشاور میں ایک ہم نے دیکھا ایسی صورتحال جو ہمارے ینگ ڈاکٹرز ہیں جو بالکل آکے آگے آکے ان مریضوں کو لوک آفٹر کرتے ہیں ان کی ان کو سیکیور رکھنے کے انتظامات کیا ہیں اور دوسرا یہ کہ کیا جو ینگ ڈاکٹرز آپ کے پاس جیسے ہاؤس آفیسرز ہیں اور دوسرے جو میڈیکل آفیسرز ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان میں کافی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ تر ان وارڈز میں لگایا جا رہا ہے جو کہ ابھی تک میرا خاصے اتنے تربیت یافتہ نہیں ہے یا نہ ان کے پاس اتنی تربیت ہے کہ وہ ایسے پیشنس کو ڈیل کر سکے جی اس کا جواب نے اس طرح سے دون دی کہ ابھی رکھ جو ہمارے پیشنس فورونا کیسز جو کنفارمد ہیں ان کو ہم نے آئیسولیشن میں ہی رکھا ہے اور آئیسولیشن میں آپ کو میں بتاتے چلوں کہ ایک بھی ہاؤس آفیسر کی جیوٹی پچھلے تار مہینے گزر چکے ہیں کوئی ایک ہاؤس آفیسر بھی ہم نے وہاں پہ یوٹی پہ نہیں رکھا ان کو باشی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سینئر ہیں میڈیسن کی شعبے سے بلانگ کرتے ہیں یا پھر باقی شعبے سے بھی ہیں جن کو ہم نے ٹرین کیا ہے وہ مجورٹی میڈیکل آفیسر ہیں یا پھر وہ ٹرینی ڈاکٹرز ہوتے ہیں یعنی ہاؤس آفیسر نہیں ہیں جو ایک دو ہاؤس آفیسر اگر کہیں آپ کو پوزیٹیو نظر آئے ہیں تو اس کی میرے خیال میں ڈفرنٹ وجوہات ہیں دیکھیں اس پاس ہمارے ہاؤسپٹل میں جو باقی وارڈ ہیں وہاں پہ بہت کم ہے نمبر پیشنٹ کے ایڈمیشن اور وہاں پہ کرونا کا زیادہ سادہ یہی ہوگا کہ کوئی سسپیکٹیو کیس آ سکتا ہے لیکن کنفارم کیسز ہم نے باقی وارڈ میں نہیں رکھیں یہ جس میں بھی ڈاکٹرز ابھی ہمارے ہاؤسپٹل سے پوزیٹیو آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کرونا کی وارڈ میں کام نہیں کر رہا ہے یہ سب لوگ ڈفرنٹ ایڈیاز سے کام کر رہے ہیں اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان لوگوں کو یہ کرونا کا وائرس کہاں سے ملا میں سمجھتے ہوں ڈفرنٹ وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو ہمارے یونگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ بہت زیادہ سو پیسٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو پریکوشنز ہوتی ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے یونگ ڈاکٹرز میں تھوڑا سا ہے کہ وہ تھوڑے کیریویل ہیں میں سمجھتی ہوں ان کو بھی اسی طرح سے اپنا خیال رکھنا چاہیے ماسک ہر بس پہن کرسنا چاہیے خاص طور پر جب وہ ہسپتال کے اندر ہیں کیونکہ اسلامباد میں کمیونٹی ٹرانسلیشن بھی ہے تو یونیور نو کہ یہ جو ہیں ان کو وائرس کی منتقلیج ہے وہ کمیونٹی سے ہوئی ہے یا ہسپترل سے ہوئی ہے بلکل دکٹرز ان کو تو اپنا زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر کچھ ہم ٹیول ہسٹری کی بات کرتے ہیں ایسے لوگ جو باہر کے ممالک سے پاکستان میں آ رہے ہیں مخفص لائٹس کے ذریعے ان کے حوالے سے تو حکومت کے جو بھی اقتامات ہیں وہ بہت زیادہ سخت نظر آتے ہیں بقاعدہ ان کو الگ سے کرنٹینہ کیا جاتا ہے یا پھر ان کو آئیسولوٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بتائے گا اس کے باوجود کیسز جو ہیں وہ اتنی تعداد میں اب بڑھ رہے ہیں آپ لوگ کے پاس جو کیسز آ رہے ہیں کیا وہ اب سب کے سب جو ہیں وہ لوکل ٹرانسویشن کے ہیں جی اب ستنے بھی کیسز ہیں وہ ویسے میکسیموم لوکل ٹرانسویشن کے آپ یوں سمجھلے کہ ایٹی پرسنس سے زیادہ کیسز لوکل ٹرانسویشن والے ہیں جی اچھے دکٹر میں یہ بھی بتائے گا کہ کسی بھی کرونا سے متاثرہ پیشنٹ کے بارے میں کس طرح سے آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کس کو کرنزینہ میں ہسپیٹل میں رکھنا ہے کس کو گھر میں آئیسولیٹ کرنا ہے یہ پھر کچھ علامات ہوتی ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ لیا جاتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے ہم نے ان کی کیٹیگریز بنائینا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو ایسیمٹیمیٹک ہیں وہ کون سے پیشنٹ ہیں جن کو مائلڈ موڈرےٹ سبیر یا کریٹیکل انیس ہے وہ ایسے پیرامیٹر ہیں جن کی بیسیس پہ ہم ہر پیشنٹ کی انڈیویجول اسسمنٹ کرتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ اسمٹیمیٹک ہے یا اس کو مائلڈ ڈیز ہے تو ایسے لوگوں کو یا تو بھروں میں آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر ہوتیلز میں جہاں پہ وہ آلیڈی جہاں پہ رکھا گیا ہے کرنزینہ جو سینٹر ہیں ان کو وہاں پہ آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے اور جو ہمیں لگتے ہیں کہ موڈرٹ ڈیزیز والے ہیں یا وہ موڈرٹ سے سویر ڈیزیز میں جانے والے ہیں تو ایسے سارے پیشنٹ کو ایسے پیشنٹ کیلئے ہسپیٹلائز کیا جاتا ہے اور ان کو میڈیسنز بھی ہی شیئر کی جاتی ہیں اچھا دوسری بات یہ کہ جیسے کہ کوئی بھی علاقہ ہے بات کر لیں تو ہم کسی بھی سیکٹر میں اگر کوئی ایسا ایک آدھ پیشنٹ ہوتا ہے یا اس کا معلوم پڑتا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ وہاں پہ پہ پہنچا کیسے جاتا ٹیسٹ ہوتے ہیں ٹیسٹ کے ذریعے پہ جو ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے جتنی بھی اردگرد کی آبادی ہے جیسے آپ نے کہا کہ اگر ایس سسٹیمیٹک ابھی اس کا بالکل ارلی سٹیج تو یہ کس طرح سے اس کو انشور کیا جاتا ہے کیا آپ وہ پورا علاقہ کارڈن آف کرا کے سب ایریا کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ آپ اور لوکل انتظامیاں مل کر یہ کام کرتے ہیں یا نہیں صرف آپ کے پاس جو لوکل انتظامیاں جو آپ تک پہنچاتی ہے پیشنٹ صرف آپ اسی کو دیکھتے ہیں کس طرح سے ہوتا ہے یہ سارا بس بلکل ایسا ہی ہے ہمارے پاس جو سسسٹید کیسز ہوتے ہیں وہ یہاں تو وہ خود آ رہے ہوتے ہیں جیسے کسی کو گئی علامات آگئی ہیں خانسی ہو رہی ہے کسی کو لگتا ہے کہ وہ خار ہو رہا ہے کچھ لوگ خود بھی آ جاتے ہیں ہمارے پاس اور وہ ویسے میجوریٹی یہی دیکھنے میں ہمیں دیکھنے کو ملائے کہ لوگ اپنے سمٹمز لے کر خود ہسپٹل آتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو پیشنٹ ریفر کیے جاتے ہیں لوکل ایڈنسٹریشن کی طرق سے وہ کیسز ہوتے ہیں جو پوزیف ہوتے ہیں اور ان کو کوئی پرابلم آ رہا ہوتا ہے اس ان کو ہرسپٹل پک کیا جاتا ہے کہ ان کی مزید اسسمنٹ کی جائے کہ ایڈنسٹریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے یعنی دونوں جو شعبے ہیں وہ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ کیسز کی ایڈنسٹریشن ہوتی ہے اور ان کا سیٹمیٹ ہوتا ہے اسے دوکس اب ہم لوگوں کو ڈراتے بلکل بھی نہیں ہیں انہیں بار بار احتیاط کی تلقیم کرتے ہیں لیکن ایک چیز جس پر میں چاہوں گی کہ آپ واضح طور پر تھوڑا سا اس کو الیبرویٹ کریں اور بتائیں ہمیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ بڑی عمر کے جو افراد ہیں پچاس سال سے زائد عمر کے افراد ہیں جو مخصف بیماریوں میں مبتلا ہیں ان کے زیادہ چانسز ہیں اس وائرس میں مبتلا ہونے کے اور آپ نے بتایا کہ اس کا ریشو بھی زیادہ نظر آتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جو نوجوان ہیں وہ کچھ اس صورتحال کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لے رہے تو کیا آپ کے پاس نوجوانوں کی تعداد بھی مودود ہے اسپیٹلز میں جو کہ متاثر ہوئے ہیں ساتھ ساتھ ایک اور چیز ایک اور چیز جوکس ابا کہ شروع میں جو خواتین تھی ان میں ریشو خاصا کم تھا جو متاثرہ ہوئی تھی تو ابھی کیا یہ ریشو جا رہا ہے ابھی بھی خواتین کا ریشو کافی کم ہے میکسیمم جو پیشنس ہیں وہ میلی ہیں اور نوجوانوں کی جہاں تک بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ نوجوان تھوڑے سے کیجول ہیں ایڈن نو کیوں ایسا ہے کہ جوڑ ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں وہ پارٹیز بھی کرتے ہیں گھروں میں ڈنر پہ چلے جاتے ہیں اور اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ پہلے سارا دن ماسک پہنی رکھتے ہیں لیکن جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں کھانے پینے لکھتے ہیں تو وہ ایک تو کلوز بیٹھتے ہیں پھر ماسک بھی اتر جاتا ہے پھر وہ تھوڑی جیبت ماسک دوبارہ پہن لیا جاتا ہے تو ایڈن یہ والا جو ایٹیٹوڈ ہے نا یہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیونکہ ماسک کو ابھی تک لوگوں نے صحیح طرح سے یوز نہیں کیا ہے کبھی پہنتے ہیں کبھی اتارتے ہیں کبھی اینڈ پس کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں دوکٹ سببا ماسک یہ آپ نے بات کی نہ چاہوں گی تھوڑا سا اس کو بھی کلیر کر دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے یہ آپ نے بہت زبردست بات کی کہ ماسک ایک تو ہمیں خرید لیتے ہیں اور وہ ہم پورا مہینہ وہ ماسک چلا رہے ہیں پھر ہم یہ کہ ہم نے وہی ماسک گاڑی میں بیٹھا اتار کے ڈیش بورٹ پہ رکھا جب اترے پھر وہ ہم نے پہن لیا پھر ہم کہیں ہم نے اتار کے پرس میں رکھا یا کہیں تو تھوڑا سا لوگوں کو یہ بھی اویر کیجئے کہ جو ایک ماسک جو وہ ایک دفعہ دن میں لگا کے جاتا آتا ہے اس کے بعد وہ جو جس کو ڈسٹارٹ کر دینا ہوتا ہے تو گھر جانے سے پہلے اس کو کہیں پھیک دینا ہوتا ہے ڈسٹ بین کے اندر ایسا کرنا چاہیے یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا جب تھی آپ دو تین چار بندے اکٹھے ہوں کہیں پہ دی تو ماسک کا پہننا بڑا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ ماسک کا پہنیں اور ناک کو کور کر لیں اور موں کو چھوڑ دیں یا موں کو کور کر دیں اور ناک کو چھوڑ دیں یعنی آپ نے ناک اور موں کو اکٹھے کور کرنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اگر کوئی بندہ خانسی کرے چھیک مارے تو آپ بچ جائیں اسے جنسی بات ہے کہ ماسک کو وہی جیسے میں کہہ رہی تھی بار بار اتارنا اور پھر اوپر کرنا اور پھر پہننا جائنا مناسب نہیں ہے کیا پتہ آپ جس ٹائم پہ ایکسپوز ہو جائیں جی جسی بات یہ ہے کہ ماسک کی باہر والی جو سرسس ہوتی ہے اس پر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اب ہم لوگ ماسک کو ایڈجسٹ کرنے کے چکر میں ماسک کی باہر والی سرسس پر بار بار ہاتھ لگاتے ہیں پھر اس کو اوپر اور نیچے کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہینڈ ہم واش بھی نہیں کرتے یا سینیٹائز نہیں کرتے جی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہی وائرس جو ہے وہ ہاتھوں میں منتقل ہو جاتا ہے اور ہم وہی ہاتھ تو ہیں وہ ٹک کر لیتے ہیں اپنے آنکھوں کے ساتھ یا اپنے پیس کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ تو یا اپنے جو چیزیں ہیں بلانگنگز ہیں ہم ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ وائرس پھر منتقل ہوتا ہے اور پھر دوسرا اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو دوسرے میں ٹرانس میٹ ہو جاتے ہیں اور ماسک کو یوز کرنے کے بارے میں یہ ہی ہے کہ یہ سرزیکل ماسک تو ہوتا ہے یہ جب تک ویٹ نہیں ہو جاتا اندرونی سائٹ سے تو اس کو یوز کیا جا سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ماسک کی ہے وہ لمبے عرصے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا آپ کی کیا سجیشن ہے موجود تھی پیمز کی اوبرال کیا صورتحال ہے اوبرال موجودہ حالات میں جبکہ لوکل ٹرانس میشن کے کیسز پاکستان میں بڑھنا شروع ہو گئے ہیں جیسے کہ ڈاکستابہ نے بھی فرمایا کہ ایٹی پرسنڈ سے زیادہ کیسز اب ہمارے پاس لوکل ٹرانس میشن کے سامنے آ رہے ہیں کیا کیا احتیاط مزید ہم کر سکتے ہیں خاص کر پاسمینہ نوجوان جو ہیں ان کے کیسول روئے کی انہوں نے چکایت کی کہ بھی کس طرح سے وہ اس صورتحال کو جو آپ درست کی رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا موٹر بائٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تین تین چارٹر فرنڈز اور ہمیں سم ٹائم نظر آتے ہیں ویڈاوٹ اینی ماسک کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں بلکہ میں نے کہی ہم تو نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں جو بزرگ ہیں جو کہ واقعی جن کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہم نے ان کو بھی دیکھا کہ وہ بغیر کسی گلپ کے بغیر کسی ماسک کے وہ بزار میں گھوم رہے ہیں یا کسی کام سے نکلے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں یا روڈ پر واک کر رہے ہیں ایک تو ہماری قوم کا یہ بہت مسئلہ ہے کہ ہم لوگ نرمی کو تو بالکل سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہی نہیں جب تک کہ سختی نہ کی جائے ہمیں چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا جو کہ غلط بات ہے مطلب اگر آپ نے اتنی زیادہ سختی نہیں کی گئی تو وہ بھی آپ ہی کے لیے نہیں کی گئی اگر آپ چاہتے ہیں سختی تو پھر بہت زیادہ جب سختی ہو جائے گی تو پھر جب بھی آپ کو سمجھا جیسے آپ نے چائنا میں دیکھا کہ وہاں ایک آرڈر تھا اگر کہ نہیں نکلنا مینز نہیں نکلنا ان کے پرائیم منسٹر نے پریزیڈنٹ نے اگر کہہ دیا تو وہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ہمارے یہاں بڑی بسقسمتی ہے یہ کہ جب تک ہمیں کوئی زور زبردستی کر کے نہ روکے ہم خود سے جو ہے وہ رکنے والے نہیں ہوتے جی بالکل سبینہ اس وقت مذہبی سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حبیبو رحمان آسیم رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اس پر پھر ہم کرونا کی وبا کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں ڈاکٹر سب سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے بہت شکریہ تر ہماری ٹرانسمیشن میں ہمیں وقت دینے کے لیے اگر ہم دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام ہمیں نیکی کا درست دیتا ہے صلح رحمی کا درست دیتا ہے تو موجودہ صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف گورنمنٹ جو ہے وہ کرونا کی وبا کے خلاف لڑ رہی ہے دوسری جانے پوری قوم جتن بھی مخیر حضرات ہیں ادارے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اپنات مستحق ہیں بیروزکار ہوئے ہیں ان تطلیف راشن پہنچ آیا جائے تو پہلے تو یہ بتائے گا کہ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تمام طرح صورتحال کو مزید ہمیں ابھی کیا کچھ کرنے کی ضوعت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیکی کا دین ہے تو ہم نے اس نیکی کے تصور کو اگر درست کر لیں اور اس کا صحیح تصور دینے بتا لیں تو جو بھی اس وقت حکومات یا حکومت کے علاوہ دیگر جو ادارے کام کر رہے ہیں جس میں کسی بھی انسانی جان تو کیا کسی بھی حیوانی جان کو بھی بتانے کا احتمام اگر سکتے جا رہا ہے تو وہ بھی در حقیقت نیکی کے دائرے میں آتا ہے کیونکہ نیکی سے نماز خوڑنے کا نام نہیں ہے بلکہ نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ محبت سکتے ہوئے اسے ہر مشکل سے بتانا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں جہاں ہمیں نماز جو جہاں وہ ذکر ملتا ہے اور اس کا حکم ملتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں یہ بھی حکم ملتا ہے کہ اپنے زندگی میں ایک جاتی تدیریں اشتیار کی جائیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی آپ لوگ رات کے سویا کرو تو آگ جہاں سے سویا کرو اپنے بگتن دھانک کے سویا کرو کسی ایسی چھت پہ نہ سو کہ جس کی منڈیر نہ بنائی گئی ہو ایسا جودہ مت استعمال کرو کہ جس کو تم نے چھان پٹکتے اس کو دیکھنا لیا ہو کہ اس میں کوئی ایسا کیرہ یا کوئی مولی جانورتنا ریٹھا ہوا ہو جس سے عذیت پہنچ سکتی ہو کسی طریقے سے جہاں ایسا پانی موجود ہو جیسے ہمارے ہم دعوزیہات میں یا سہراؤں میں یا پہاڑی لاکھوں میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے کیے جانے والے پانی میں کوئی ایسی جنویتی کے نوستی دائیں یا اس کا خیلائی نائدہ ہیں اور اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں جب بھی تم اپنے دھر بناو یا کوئی امارت بناو اپنے پڑوسی کی طرف جانے والے جو سبوک ہے اور جو ہوا ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو اس لئے گھنسانی اور حیوالی بللگی کیلئے غروب اور ہوا کی شدیر ضرورت ہے خانے سے پہلے ہاتھ دھولیا کرو کھانے کے بعد پھر دوبارہ ہاتھ دھولیا کرو چھیک آئے تو جا ہے وہ اپنے موہ پہ ناک سے ہاتھ رکھا کرو یا اس کے سامنے کو رکاورٹ رکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایک چیز بہت زبردست آپ نے بات کی اور یقیناً اگر یہ تمام اقامات کو ہم لوگ فالو کریں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم موزی وائرس سے بچ سکتے ہیں لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل درامت کرنے کی عمل درامت سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور عبادات کا مہینہ ہے جس طرح سے گورنمنٹ نے مل کے تمام علماء کرام کے ساتھ اور تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایس اوپیز بنائیں کہ کس طرح سے مساجد میں آپ جا سکتے ہیں نماز تراوی کے یا جمعہ کی نماز کے تمام ایس اوپیز بنائے گئے اب جو آخری اشرا ہوگا جو کہ اعتقاف کا اشرا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نورملی ہمارے یہاں لوگ جو ہیں اکثری جو ہیں وہ اعتقاف میں بیٹھتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ اعتقاف میں مساجد میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو جو ایس اوپیز بنی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قدر یہ صورتحال آسان اور سیف اور سہل ہو سکتی ہے اور اس کے لئے کیا کوئی ایس اوپیز کوئی سامنے آئے ہیں کوئی بات ہوئی ہے گورنمنٹ کے لیول پر تمام مذہبی سکولرز کی علماء کی دیکھیں اتنا پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتقاف کوئی ایسی عبارت نہیں ہے جو سب پر واجب کر دی گئے یہ ایک ایسی سنت ہے جو سے سنت ایک کفایہ کا حد آتا ہے جی بلکل بلکل اس طرح جیسے نماز جنازہ وہ ایک ایسا فرد ہے جو فرد کفایہ ہے بسٹی کے کچھ لوگ اگر اس میں شریک ہو جاتے ہیں تو پوری بسٹی کی طرف سے وہ کام پورا سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے اگر بسٹی میں سے دوزار بندے مسجد میں اعتقاف کرنا چاہتے ہیں یا کچھ تعداد ایسی کہ جن کو وہاں رہنے کا بہت ہی معقول اور سیف احتمام کر دیا جائے بن لبس کر دیا جائے آپ نے یقیناں دیکھا ہوگا کہ اعتقاف کی حالت میں تو باقاعدہ ہر فرد کیلئے ایک الگ کمرہ نمائے چادر بنا دی جاتی ہے وہ ہو گیا کہ ایک پرنٹینہ بن جاتا ہے جی بالکل اس لیے دو باتیں سین میں رکھنی چاہیے اور لوگوں کی اس کی تعلیم دینی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ پوری بسٹی میں سے اگر دو چار بندے بھی اعتقاف کر لیں تو یہ سنت کو زندہ رکھنے کے لئے کافی ہے اس میں بڑی تعداد مقصد میں اعتقاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات کے اعتقاف میں جن لوگوں کو بھی شامل کیا جائے وہ صحت مند بھی ہوں اور جو وہاں رہیں ان کے لئے باقاعدہ ایک بہت ہی سیف قسم کا ماحول بنا دیا جائے تاکہ وہ خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کے اگر کہیں کوئی جراسیم یا بیماری کے امکانات ہوں تو اس میں وہ مقتلع نہ ہوں تو اس اعتبار سے ہم ان احتیادی تدبیروں کو اختیار کر سکتے ہیں اس میں پاک میں رہتے ہوئے میں اس بات کا میرے خیال ہے کہ میں نے مشاہدہ بعض مقامات پر کیا کہ لوگ کافی حد تک اس کو فالو کر رہے ہیں کہیں کہیں غلطی ہو رہی ہے لیکن وہ غلطی ہماری ایک مجموعی جو معاشرتی ایک خرابی ہے نا کہ مختلف قسم کی متضاد خبریں ملتی رہتی ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں سے میں یہ بات پیٹ نہیں رہی اور کچھ واقعی مشکلات نہیں ہیں جنہی کی وجہ سے لوگ مجموراً اپنے گھروں سے باہر کے خلاف ہیں اچھا راکس اب یہ فرمائے گا کہ زخیرہ اندوزوں کے خلاف اور مہنگائی مافیہ کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت سختی سے نمٹ رہی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ ضمیر فروش ایسے لوگ بھی ہیں جو ان حالات میں بھی مہنگائی کر رہے ہیں اپنے پیسے بنا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے اسلام کیا حکم دیتا ہے جو اپنے ہی بہن بھائیوں کو اپنے ہی لوگوں کو اس صورتحال میں بھی تنگ کر رہے ہیں اور اشیاء جو ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں دیکھئے دو طریقے ہوتے ہیں ہمیشہ سے معاشروں کو درست کرنے کے آپ چین جابان سے لے کر برانس اور جرمنی تک چلے جائیں ایک طریقہ تعلیم کا ہوتا ہے جو اس وقت آپ اور ہم جس کام کو پورا کر رہے ہیں ذرائع بلاک کے ذریعے سے تعلیمی داروں میں لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ اور دیگر تعلیم اس کا ایک ذریعہ ہے لیکن دوسرا ذریعہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے دونوں ہی طریقے جب تک استعمال نہ کیے جائیں اس وقت تب کوئی بھی معاشرہ صدرتہ نہیں ہے میں یہ پورے یقین کے ساتھ کہا سکتا ہوں کہ جاپان میں لوگ اگر قانون کی پابندی پڑھتے ہیں تو جہاں اس میں تعلیم کا حصہ ہے وہاں سخت قانون کا بھی ایک باقاعدہ حصہ موجود ہے انہیں خبر ہے کہ اگر پکڑے گئے تو پھر بخشے نہیں جائیں گے اور چھوٹ نہیں ہوگی یہاں یہ رجحان جس جس کام میں اختیار کیا گیا وہاں لوگ فوراں ٹھیک ہو جاتے ہیں دیکھئے اسلامباد میں جو بھی شخص ڈرائیوینگ کرتا ہے کبھی آپ نے ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھا ہوگا کہ اس میں بیلٹ نہ بانگی ہو موٹر وے پہ چڑھتے ہی سب کی بیلٹیں درست ہونے شروع ہو جاتی ہیں موٹر سائیکل سے ہے وہ باقاعدہ ہیلمٹ استعمال کمنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے کہ انہیں خبر ہے کہ یہاں پکڑے گئے تو پھر بڑا جرمانہ ہوگا اور ذلت علق سے اٹھانا پڑے گی قانون نافذ کرنے والوں کو سخت سزا دینی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ جو اس موقع پر بھی دخیرہ اندوزی کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم دردی کرنے کے بجائے ان کو لقصان پہنچانی کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اور آپ انہیں تعلیم جد دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو دخیرہ اندوز ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہوتی ہے جس پر اللہ کی لانت ہو تو پھر وہ کہاں دنیا اور آخرت میں خیر منائے گا اس کی دنیا میں بھی بے برکتی ہوگی کاروبار بے شک بڑھ جائے لیکن اس کا مال اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا تو دونوں ہی طریقے اختیار کی دانتہ ہیں ٹھیک سہی بہت آپ نے جو ہمیں تلکین کی اور جو طریقے ایکار کے حوالے سے آپ نے واضح کیا کہ کیا احتیاطی تدابیر ہو لیکن اس کے اندر جو ایک بات آپ نے کہی ہے بھی آپ سے پہلے ہم آپس کی گفتگو میں بھی یہ کہہ رہے تھے جو آپ نے کہا تھوڑا سا انتظامیہ کو آپ سمجھتے کہ تھوڑی سختی کرنی چاہیے ہے اگر ایس او پیس جو ہیں وہ اس پر عمل درامت نہیں ہوتا پرابلم یہ ہے جناب حبید صاحب کے ہمارے ہاں جب بھی کسی چیز کے لیے کسی کام کے لیے اور جب نرمی کے ساتھ کہا جائے تو اس کا اتنا اثر لوگ نہیں لیتے جب تک کے سختی نہ کی جائے اور جب سختی کی جائے تو پھر اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ ایک مذہبی سکولر ہیں جیسے کہ یہ احکامات اگر آپ کو آپ کے ملک کا وزیراعظم آپ کے ملک کا صدر اپنی عوام کو اگر کسی چیز کے لیے تنقین کرتا ہے تو اس کو ماننا بھی مذہبی اعتبار سے بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کیونکہ حاکمیں وقت تو اس وقت وہی ہیں جو ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں تو ان کی بات کو نہ ماننا اور پھر نہ مان کے ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے ہم نماز بھی پانچ وقت پڑھ رہے ہیں ہم تراوی بھی پڑھ رہے ہیں ہم تمام جو احکامات الائی ہیں وہ بجال لا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو احکامات ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے جو حکومت وقت ہمیں کہہ رہی ہے بار بار اس کو ہم ماننے کے لیے تیار رہی ہیں کیا کہتے ہیں آپ بنیادی طور پر تو میں ایڈوکیشنسٹ ہوں تعلیم سے میرا تعلق ہے عدب اور زبان جو ہے وہ میرا میدان ہے اور زندگی اس میں گزر گئی ہے لیکن چونکہ قرآن مجید عدب یہ ایک سب سے بہترین کتاب ہے آپ پر اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بہترین رہنمائی ہے اس وجہ سے مذہب ہماری ذات کا اور ہمارے اس کا حصہ ہے اس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے میں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے اپنی کتاب حکمت میں قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو بھی تمہارے اُلِ الْأَمْر ہیں اور اُلِ الْأَمْر کا مطلب ہے جو بھی ذمہ دار فرد ہے کسی دارے کا سربراہ کسی بل کا سربراہ کسی جماعت کا سربراہ کسی خاندان کا سربراہ ان سربراہوں کی جن کو عربی زبان میں امیر کہا جاتا ہے قیادت کرنے والا رہنمائی کرنے والا اپارٹی رکھنے والا تو جس طرح اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے رسول اللہ کے حکم کو ماننا ضروری ہے تو اپنے ملک اور اپنے اداروں کے جو سربراہ ہیں ان کے بھی ان حکموں کو ماننا ضروری ہے جو انسانوں اور اللہ تعالی کی مخلوق کے لیے بہتر ہوں اس لیے یقیناً اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ جو بھی حکم اس وقت حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں اور جو قوانین پاس کی جا رہے ہیں اس میں ایک ہی بنیاد ہے کہ ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جنگی آسان ہو جائے اور شر پسند آناصر سے لوگوں کو محفوظ کیا جائے تو یہ حکم ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم اللہ تعالی کے کسی حکم پر عمل کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالی کا خود فرمان ہے کہ اللہ کی اس کے رسول کی اور جو بھی اہل عمر ہیں اختیار رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اچھے حکم کو تسلیم کرنا چاہئے ماننا چاہئے تو یہ دینی فریضہ بھی ہے انسانی ضرورت بھی ہے اور اخلاقی اعتبار سے بھی ہم پر یہ پابندی آئے دوسری جی بہت شکریہ ڈاکٹر حبیب الرحمان آسم معروف مذہبی سکولر ہمارے ساتھ موضوع تھے اور جس طرح سے سمینہ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جس طرح سے اسلام ہمیں ہماری تربیت کرتا ہے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہم نے اپنا طرح سے زندگی ہے اس کو استیار کرنا ہے کوئی مشکل صورتحال آتی ہے تو پھر ہم نے اس سے کیسے نمٹنا ہے اسی طرح سے حکومت وقت کی جانب سے جو پابندیاں جو بندشیں لاغو کی جاتی ہیں اس کو ماننا بھی ہمارے لئے اتنا ہی ضروری ہے اور ڈاکٹر سب نے ایک اور بڑی امپورٹن بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی جتنی بھی نیشنگ ہے جو ہمیں معاشرہ ہے جو کوئی کرنے کی ضرورت ہے اس کو مزید تربیت دینے کی ضرورت ہے اور کہیں پر کوئی سکم اگر ہمیں نظر آتا ہے اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ملدرامت نہیں کر رہے جو ہے احکامات حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں سختی بھی کرنا پکتا ہے بلکہ اور میرے سے اس کا علاج جو ہے میرے خاصے صرف یہی ہوتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ قاضی احمد اکبر صاحب ہیں ترجمان پنجاب حکومت تینکیو سو مچ پر آپ نے ہمیں جوائن کیا چونکہ کرونا وائرس کے حوالے سے اور اس کی آویرنس اور اس کے اس وقت جو آداد و شمار ہیں اور کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کیا جا رہا ہے اور تمام صورتحال کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے خصوصاً پنجاب کے حوالے سے آپ سے کہ جو پنجاب میں اس وقت صورتحال ہے جو کیسز سامنے آئے اور اس کے بعد جو تفصیلات ہیں اور جو گورنمنٹ کی طرف سے اور جو ہم نے دیکھا چائنا سے بہت سارے احساس ساز و سامان بھی آیا جو کس طرح سے حفاظتی سامان یہاں پہ آیا تربیتی عملہ یہاں پہ آیا اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت ایک تو تربیت کی حوالے سے کہ ڈاکٹر کی وہاں پہ تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے اور دوسرا یہ جتنا ساز و سامان آیا ہے کیا یہ آپ تک پہنچ گیا اور جن ریلیونٹ لوگوں تک پہنچنا چاہیے تھا جہاں 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 جس جس ہسپیٹل میں اس وقت وہاں کی کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن پرکی بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سامان آتا ہے چاہے وہ چائنہ سے آئے چاہے وہ کسی پرائیوٹ پارٹی کی طرف سے آئے بائیلیٹرل ارینجمنٹ ہو ان دونوں صورتوں میں سامان جتنا بھی آئے گا وہ انڈی ایم اے کے پاس آئے گا نیشنل ڈیزاستر منیجمنٹ آفورٹی جو ہے اس کے پاس آئے گا وہ پھر آگے عبادی کے لحاظ سے وردہ اس کو تقسیم کرتی ہے سامان کو انڈی ایم اے جتنا سامان ہمارے پاس آیا انڈی ایم اے کے پاس ہم نے اس میں سے مجھورٹی سامان حالانکہ عبادی کے لحاظ سے پنجاب کو ملنا چاہی رہا لیکن مجھورٹی سامان ہم نے سندھ گورنمنٹ کو دیا جس میں این نائٹی فائیو ماس تھے وہ پچانے ہزار سے زائد پی پی ایز تھیں پھر اس کے علاوہ نارمل والے ماس تھے آپ کے گلاس تھے تو اس لگے جتنی چیزیں بھی آ رہی ہیں وہ ہم سندھ کو بھی دے رہے ہیں پنجاب کو بھی دے رہے ہیں اب جو سامان پنجاب کو مل رہا ہے انڈی ایم اے کی طرف سے اس کے علاوہ وہ سامان جو کہ پنجاب اپنے سورسز سے مختلف دنیا سے امپورٹ کر رہا ہے اپنی ضروریات کے مطابق پھر ایک وہ سامان ہے جو لوگ جو ہے وہ بطور ڈونیشن مختلف ہسپیٹلز میں مختلف فیلڈ ہسپیٹلز میں مختلف فارنٹائن سینٹرز میں اور مختلف ایڈمیسٹریٹیو آفیسز میں جا کے دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سامان کی الحمدللہ کوئی کمی نہیں ہے جس طرح سے پھر شروع میں ہمیں سننے میں آ رہا تھا کہ پی پی ایز کی شورٹیج ہے اس طرح الحمدللہ پی پی ایز کی شورٹیج نہیں ہے ہمارے لوکلی بڑے لوگ اس کو جو ہے وہ جا کے دولیٹ کر رہے ہیں مختلف ہسپیٹلز میں تو اس لحاظ سے میں نہیں سمجھتا کہ کہیں پہ بھی سامان کی کوئی کمی ہے پنجاب گورنمنٹ پڑے اچھے انداز میں پڑے احسن انداز میں چیزوں کو مینیج کر رہی ہے آپ نے آئی آر آئی ایس کا جو لیٹسٹ سروے آیا ہے وہ دیکھا ہوگا اس میں 48% پلس لوگوں نے پنجاب گورنمنٹ کی پرپورمنس کو سراہا ہے جو رسپونس دیا ہے ہماری گورنمنٹ نے اس کرونا کے حوالے سے اس کے علاوہ 42% سے زائد لوگ ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ کا جو سوشل سٹرکچر ہے پنجاب گورنمنٹ کا جس میں لوگوں تک انداز پہنچانا لوگوں کی دادرسی کرنا علاج مواجی کے معاملات میں ان تک پہنچنا پھر جو کمیونکیشن کا گیپ ہوتا ہے پیٹوین گورنمنٹ اینڈ پبلک کرونا وائرس کی حوالے سے اس پہ بھی سب سے ٹاپ پنجاب کمنٹ آئی ہے تو میں سوالتا ہوں کہ پنجاب کمنٹ جو ہے وہ چیف منشور اسمان بلتار تب کی قیادت میں بڑا بھرپور اور بڑا دبردست قسم کا لگن کے ساتھ پوری ٹیم کام کر رہی ہے احمد اکبر صاحب یہاں پہ سوال بھی میرا لے لی جیگا کہ وفاق کی جانب سے احساس ایمرجنسی ریلیس پیکج کے تحت ہم نے دیکھا کہ ملک بھر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں تک جو کہ مستحق خاندان ہیں ان تک رقم پہنچ جائے گی پنجاب کے حوالے سے اگر کچھ ڈیٹا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کتنے خاندانوں کو یہ رقم دی جا چکی ہے کتنے خاندان اس میں ابھی رہ گئے اور یہ تمام تر جو پروسس ہے یہ کب تک مکمل ہو جائے گا اور اوبرال جو اس کا امپیکٹ ہے جو اس کے اثرات ہیں وہ آپ کیا دیکھتے ہے دیکھیں اس وقت تک جو کل میں نے دیکھا ہے اس میں 29 لاکھ خاندان تھے جن میں سندھ کو اور 34 لاکھ سے جائز کنڈان تھے پنجاب کے جن کو احساس پروگرم کے پیسے کلاسپور ہو چکے ہیں 12000 پی کے حساب سے اب دیکھیں یہ ایک 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 ایمپیٹس ہے جو پرائیم منسٹر صاحب کا ایک ویجن تھا جنہوں نے حالات کو دیکھتے وے سب سے پہلے جب دنیا جو تھی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے لوگ ڈاؤن کی طرف جانا ہے دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے کس طریقے سے اس سوشل چین کو بریک کرنا ہے پرائیم منسٹر صاحب جب اس چیز کو سوچ رہے تو ساتھ میں اس چیز کو بھی دیکھ رہتے کہ ہم نے ضریب تک اس طریقے سے پہنچ ہماری گورنمنٹ کے لئے ایک سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم لوگوں نے ہمارے پاس جو ڈیٹا تھا وہ ٹوٹل چار ملین لوگوں کا تھا اب اتنا بڑا ڈیٹا اتنی وار پہ اکٹھا کرنا اور اس کو اکٹھا کرنے کے بار انشور کرنا کہ جلد پیسے پہنچ ہیں اور جو ٹانک سے کیا تھا وہ یہ تھا کہ دن رات وہ نے کام کیا اور ڈیٹا لوگل سطح پہ بھی اکٹھا ہوا ایک ون سیمن ون کے ٹھو بھی ہوا ایک ڈیٹ سیون ڈیرو کے ٹھو بھی ہوا اب اس ٹائم جو پہلا فیز ہے وہ کلیر ہو چکا ہوا ہے اب ہم جا رہے ہیں دوسرا فیز سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے دوسرا فیز 8171 میسیجز والا ہے پہلا وہ تھا جو آلریڈی لوگ بی آئی ایس پی بین اینکم سپورٹ پروریم کے ساتھ ریجسٹر تھے وہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب جو دوسرا فیز ہے وہ ہم لوگ چلے گئے ہیں اب 8171 کے طرف اب اس کے بعد جو تیسرا فیز آنا ہے اس میں دو کہٹی کرنیز ہیں ایک وہ میسیجز جو چیف منیسٹر کی انصاف انداز پروریم 8070 پہ کیے گئے تھے کیونکہ دس ارب روپیہ چیف منیسٹر پنجاب نے الوکیٹ کیا تھا تو ہم نے 10 ہزار روپیہ کے حساب سے مختلف خاندانوں میں تقسیم کرنا تھا اس کو بھی احساس پروریم کی چھتی کے نیچے ہی لے آئے ہیں تو جو ویلوکل چھتہ جو ڈیپٹی کمیشنل نے یونیان کانسل کے سیکٹریز نے اور پٹواریوں نے اکٹھا کر کے بھیجا ہے گریب گھروں پر خاندانوں کا ان کی بھی پروسیس چل رہی ہے مختلف فیلٹرز میں سے گزر رہے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے 15 سے 20 دن کے اندر ان تمام لوگ ان کا حق مل جائے اور اس کے محل آپ ایڈ کرتا جاؤں جو پوری دنیا پہ نظر دوڑ لیں تو اس کائن پہ آپ سب سے بڑا پاکستان کی ہسٹری کا حساس پروگرم ہے جو ان الار لانچ کیا گیا اور پوری دنیا بھی بھی اگر آپ نظر تڑھائیں تو اس لیون سے جان یہ تو آپ نے تمام باتیں بتائی کہ ٹھیک ہے جس طرح سے ہم بلکل رس جتنا ہمارا طبقہ ان کو ریلیف دینے کے مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر فنڈ ہیں ان کو کس طرح سے مزدور جو مختلف علاقوں میں رہتا ہے ایسے مزدفاتی علاقوں میں آپ پنجاب کے جسے بھی دور دراز علاقے ہیں وہ جب کرونا شروع ہوا تو وہ اپنے آبائی علاقوں میں چلے گئے اب وہاں سے ان کی واپسی کیسے ممکن ہو کیونکہ ہو تو رہا ہے معاملات ابھی بھی ہو اس قسم کے رہے ہیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ اپنی گاڑی کے اندر چار پانچ لوگوں کو بٹھا کے اور اپنے من چاہے پیسے ان سے ڈماند کر کے ان کو لا رہا ہے پبلک ٹرانسپورٹ ابھی تک نہیں کھولی گئی تو کیا اس طرف بھی گورنمنٹ کی توجہ ہے اس کو بھی کسی عام بندہ جو ہے وہ جلی کی نکر پہ کھئیے پہ بیٹھ کر سوال کر رہا ہے کمت پاکستان سے میں اس پہ آنے سے پہلے آپ کی اجازت سے آپ نے بارہ ہزار پیار تو اس سے ایک ایک ایمپیٹس جنرے رہا ہے اب دیکھیں وہ بارہ ہزار پیار جب اتنے خاندانوں میں اب آپ کو ایک چھوٹی سطح پہ اپنے ہلکے کی بات کرتا ہوں کہ میرے ہلکے میں اٹھتی سو خاندانوں سے زائد خاندانوں کو یہ پیسہ مل چکا ہوا ہے پیسہ جیسے لوگ کے پاس آیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسے اکاؤنٹ میں نہیں رکھتے جی بلک یہ وہ کنزیوم کرتے ہیں اس پیسے کو فورم وہ پیسہ واپس آپ کی اکانومی میں آیا آپ کی اکانومی اس میں آنے سے کریانے والے سبجیوں والے فروٹ والے مختلف پراک والے دوائیوں والے ان کا بزنس بنا ہے اور وزیز اس پہ تیزی آئی ہے تو میں دنیا گزر رہی ہے اگر آپ آج بھی آنس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی پرٹیکلر سیکٹر کنزیوم کوئی بھی پرٹیکلر سیکٹر بنگلہ دیل ابھی جان رہا ہے اپنے تین ہزار فیکٹریہ رکارمنٹ کیا جس پر سب جات ان کی ڈیپینڈنس ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے اب بھولنے شروع کر دی انہوں نے کچھ اٹھارہ سو یونٹ ان کے کل تر کھل چکے ہوئے دی کسی یونٹ کھلنے کے فوراں بات آرڈر ملنے شروع ہو جائیں گے ہار بزنس کو فکر آف کرنے میں اپنی روٹین میں واپس آنے میں تین مہینے چاہیئے کم ایک ان کو وہاں سے لانا ایک چیلنج ضرور ہے بگوز آپ لیبر کی اگر آپ لیبر کے لیے پبلک ٹرانس کوٹ اوپن کرتے ہیں تو لوگوں کا ٹریبل سٹارٹ ہو جائے گا آلریڈی آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو لوکل ٹرسمیشن ہے وہ بڑی تیزی سے پائی رہی ہے تو گفر کے سائن ہوتی جائیں گی ابھی نو تاریخ کے بعد جس لگے سے جو چارٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے پرمی کیا گیا ہے خصوصا دہاری دار طبقے کے لیے روزانہ عجرت پر کام کرنے والے لوگوں کے لیے کیا پنجاب گورنمنٹ اپنے طور پر بھی راشن اور پیسے دے رہی ہے اور دوسرا ایک چیز جو اس وقت سے زیادہ دیسکرس ہو رہی ہے جس ہمارے بہت زیادہ تعداد میں مصور ایسے ہیں تقریبا اسی فیصد تعداد میں مصور ایسے ہیں جو کہ ریجسٹر ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے پتہ چلایا جائے گا کہ کون حق کمیشنرز نے with the consent and input from the local representatives of the public تو یہ اکٹھا ہوا ہے کیونکہ جامعہ قسم کا ڈیٹا ہے آپ اس کو مین سٹیم میں آنے میں جو بھی 5-7-8-10 کن لگیں گے وہ لگیں گے اور جیسے جیسے وہ ہوتا جائے گا اچھے ملتے جائیں بہت شکریہ اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین اس وقت ہوا چاہتا ہے ایک نیوز بریک کی جانے بڑھتے ہیں اور واپس آپ سے ملاقات ہوگی after this news